ناوازکار دوستو آج 25 اگست اور بات کرتے ہیں بینگ نفٹی کے کل کے ٹارگٹ کی کل ہی ٹومارو یعنی کی شوری ایسٹرڈی میں نے ویڈیو بنایتا اور آپ کو کہا تھا چیلنج کے ساتھ کے انتالیس ہجار چار سو اور میں نے پوشٹر ہیڈ لائن سپیچ میں ڈالی تھی کہ بینگ نفٹی کے کل کسی کے روکے نہیں رکے گا آپ کو انتالیس ہجار چار سو کا ٹارگٹ بینگ نفٹی دے گا ہی دے گا تو آپ دیکھ ستے ہیں انتالیس ہجار چار سو کیسے پورا کمپلیٹ کیا ہے اور انتالیس ہجار یہ چار سو ستر بھی نکلا ہے تو بڑا فروفیٹ اور آئی ایسٹی ٹی سی کے بھی آپ کو یہاں پر ایکل کا ٹارگٹ بتائی جائیں گے اور یہاں پہ آج کے ٹارگٹ جو اس کی کل دیتی ہے انٹرڈی کی کل وہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں بینگ نفٹی کی دیکھ ستے ہیں بہت یہ دیکھ ستے ہیں دس بچ کے ایک میٹ پہ کول گیتی اور انتالیسہ تین سو ساٹ سے اور انتالیسہ چار سو پچاس کے ٹارگٹ کے لیے انٹرڈے گی دورانتو انتالیسہ چار چار سو ستر ایس نے ہٹ کیا ہے اور پروپیٹ آپ کو دیکھنے کو ملائے جابردست اور یہ کرنٹ اوپسن بھی تو بہت بڑا دماغ کا واقع ہے کیونکہ دو سو بیس سیس کو دیا چار سو ستر کے ٹارگٹ کے لیے تین سو پلس نکل آئے اوپسن کا تو یہاں بھی جابردست نماغ کا تو یہ باقی ساری کول پہ بھی پروپیٹ دیکھنے ملائے کہ یہ کول آپ کی ریجکٹ رہی ہے تو اب یہ ویڈیو بنا دیئے وہاں پہ جا کے دیکھ ساتے میں نے بینگ نفٹی کے جکر کیا تو بینگ نفٹی کول آپ کو یہاں پہ دیکھا ہی ہے تو دیکھ ساتے بینگ نفٹی کی کول بریک اوٹ یعنی کی انتالیس چار سو کی جو میں نے رکھاتا تو اس کو انٹرڈے کی دوران میں انتالیس چار سو پچاس کا بھی ٹارگٹ کیا کیونکہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ انتالیس چار سو پچاس بھی ہٹ کرے گا چار سو ستر تکیر ہے اب چلیے میں کل کے بینگ نفٹی کے ٹارگٹ اور آئی ایٹس سیٹی کے ٹارگٹ آپ کو بتا دیتا ہوں آ چکے دوستو بینگ نفٹی کے ٹیکنیکل چارٹ پر اور یہاں پہ بینگ نفٹی ڈاؤن فورد دکھایا ہے تو کل کا بینگ نفٹی اپ سائیڈ میں تیجی دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ریزسٹنس ہے وہ انتالیس چار یہاں پہ بن چکا ہے اور یہ انتالیس چار کی ٹوپ کو جیسے نکالے گا تو اس میں واپس سے تیجی ملے گی آپ کو دو سو پوائنٹ کا ایک انٹرڈے آپ کو پروفیٹ دے کے جائے گا انتالیس چار دو سو کا ٹارگٹ آپ پہ اپ لے کے چلے جیسے انتالیس چار کو بریک کرتا ہے باقی اور آپ کو انٹرڈے میں اپ ڈیٹ دے دی جائے گی لیکن نیچے کے لئے دو دوستو اس کو جو بریک کرنا ہوگا وہ لیول یہاں پہ نکل کے آ رہا ہے یہ لیول ہے نیچے کے لیے 38600 اگر 38600 کو یہ بریک کرتا ہے تو پھر آپ کو نیچے کے بھی ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں 38450 تک کہ آپ کو یہاں پہ ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو 3450 اور 49 شوری 38600 اور 49 کے بیچ کی رینج کو آپ یہاں پہ اس کو اگنور کرنا ہے اس کو آپ کو دیکھنا نہیں ہے اس کے بیچ میں اگر بینگ نیوٹی کہیں بھی گھومتا ہے تو آپ کو لینا نہیں ہے لیکن آپ کو گھوم رہا کر سکتا ہے اسٹو پلو شیٹ کروا سکتا ہے انترڈ جارہ بریک کرتا ہے تو آپ کو پائی سائیڈ میں چلنا ہے دو سو پوائنٹ آف سائیڈ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور انترڈ 38600 کو بریک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ 30200 پوائنٹ بھی نیچے کو دیکھنے کو آپ کو پہلا ٹارگٹ یہ پہلے پہلے ٹارگٹ باقی آپ کو گروہ ان ٹارگٹ کو اگر دس دس روپے کا اسٹو پلو سے لے کے ریوائز بھی کر سکتے ہیں آپ کو بھی ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیدہ بھی میرے دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن فرس ٹارگٹ ڈیٹسو دو سو پوائنٹ بہت ہوتے ہیں چلے میں آپ کو آئی ایرسی ٹیشی کا بھی ٹارگٹ کل کے بتا دیتا ہوں دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ میرے بارٹسو گروپ آپ جو دے کل کے لئے ٹارگٹ پر ہے یہاں ہم دلے دیکھ رہے ہیں جب در دیکھنے کو ملتا ہے آئی ایرسی ٹیشی کی کل کے لئے آئی ایرسی ٹیشی کے ٹیشی کی چرٹ پر اپنا چکے ہیں فعلال کی کلوجنگ دیکھے تو ساتھو سترہ گیا اس واز کی کلوجنگ نکل کے آئی ہے اور یہاں پہ پھر سے دیکھ ساتھا ہے ساتھو پچیس کے لیے وہ لکھوں بار بار یہ ٹیشٹ کر سکتا ہے لیکن اس کے آہ رہی ہے خیروف تو چھوٹ ٹچ کیا لکھنے کو نیچے کو رویگا یہاں بھی چکل آج خیلی چھوٹ سیچ نے ساس سو پچیس کو نکالا لیکن پھر سے اس کے نیچے لیکن یعنی دیکھ چاہتے ہیں وننید پر لڑنن فور ہے ایسا کسنا ٹوپ یہ بنا چکا ہے یعنی ساس سو پچیس ایک اس کا عبادست انٹرگے میں ریسٹنس بن چکا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ساس سو پچیس جب جب نکال لے گا تب تب یہ اچھا اچھا پروفٹ کو انٹرڈے کے دورانی دیکھیں جائے گا آج ساسو پچیس نکالا تو ساسو تیجس تک گیا تھا حالانی ساسو چالیس تک کے ٹارکیٹ تھے لیکن پھر بھی وہ مارکٹ تو اب مارکٹ دس پرشنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ پھر سے بتاتے کی نیچے کی سائیڈ میں یہاں پہ جو اس کو جو سپورٹ دے رہا جو وہ دیا ساسو کا لیول یہاں پہ سپورٹ دے یہاں پہ پھر سے دیکھو آپ کو ساسو سے لے کے اور ساسو پچیس کی رینج کو آپ کو یہاں پہ اگنور کرنا ہوگا کی بڑا سٹوک ہے تو ساسو کے لیول پہ سٹوک ٹرینڈ کرتا تو یہ پہ پچیس منٹ ایک کامن بات ہوتی ہے کہ اس میں ایک ٹرینڈنگ نہ کرے تو آپ کو لیے اچھا ہوگا کیسے جو نہیں ہے انگر ساسو پچیس کو نکالتا تو واپس آپ اس کو ساسو پیتیس کا پہلا ٹارکیٹ آپ اس کو لے چل سکتے ہیں ساسو پیتیس اور ساسو پچاس کا دوسرا ٹارکیٹ آپ کو آپ کو آسانی سے دکھائی دے گا جیسے ساسو پچیس پر ایک ہوگا تو آپ کو ساسو پیتیس کا ٹارکیٹ ہوگا پر یہاں پہ دیکھ ستا ہے یہ جو اس نے ٹوپ لگائے ہائی لگائے ساسو پچاس میں آپ کے دوسرا ٹارکیٹ ہوگا نیچے کے سائیڈ میں آپ اگر ساسو کا لیول بریک کرتا ہے تو اس کو آپ سیل کریں سوٹ کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ ساسو نبی اور ساسو پیتیس کے ٹارکیٹ کے لیے یہ کل کے لیے آیا سیٹس کی رہنے تھی ہوگی میں فیر سے کہہ رہا ہوں اگر یہاں پہ جو جو بینگ نفٹی اور آیا سیٹس کی جو میں رینج بنائی ہے اس رینج کے دوران اگر ٹریڈ کرتا تو آپ یہاں پہ گھمرا نہ ہو آپ ویٹ کریں اب بریک آؤٹ کا جس سائی بریک آؤٹ ہوگا اس سائیڈ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھے جائے دوستو نائیٹیس لیکن نائیٹی نائی پرشنٹ کے کرسی ہے فیلال یا پہ آپ اپنے جس پرشنٹ کی کنڈیشن دو سٹو پوچھ کریتی ہے تو آپ اپنے انالیس خود بھی کر سکتے ہیں لیکن جب جب آپ کو کول انڈ رائی کے دوران میں یوٹیوب کے وائدن سے یہاں بہترین آپ کی کرسی آپ پہ رہی تو آپ کو یہاں پہ چھو ہیرانے والی بات ہے ہی نہیں آپ نے یہاں پہ دیکھ رہے چینل کو جب بھردس پکٹی ہو رہا ہے تو آپ نے گھر سکتے ہیں وہاں پہ بینک نیفٹی بینک نیفٹی أوپسنس ایکوٹی کے آئی ایرس ای ٹی سی جیل جو بھی ایکوٹی کی سٹوکس آتے ہیں تاڈا موٹر جو بھی بریک آٹس آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بہترین کو مل رہی ہے دوستو خود چینل کو فرشتو مرور کر رہے تو آپ کے یہاں پہ چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا وہ پہ آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولے کیونکہ اپنی لیٹسٹ اپٹیٹ آئی ایس اٹی سی بینک نیفٹی اور اردر نیو جا جانی سے یا بچو بھی سیر مارکٹس ریلیٹیڈ بہتری نیو جتا کو یہاں پہ اپورڈ را دی جاتی ہے تینکیو